یہ ایک ہمارا ارگنزیشنل ویزٹ تھا اس ایریا میں چونکہ دس سال سے ان کو خاترخہ نمائندگی نہیں ملی تھی ایک دوہزار چودہ میں تھوڑا سا کیسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی بنا تھا نظام وہ بھی ایک غلط ٹریک پر جا کر کے جو اس پسماندہ علاقہ کی یہ سوت کشمیر کا ایکسٹریم پسماندہ علاقہ ہے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں آمدنیا بلکل کم ہے اور خرچے اکراجات بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے میں جو ان کی نمائندگی بہتر ہونی چاہیے تھی اس سے یہ پچھلے گیارہ سال سے پھلال ون چیتے ہیں تو ابھی ریسٹنٹلی لوگ سبا چنا ہوا اور انہوں نے ایک ملکی نظریات کے حساب سے اور بینا کسی پرسویشن کے بینا کسی جنجٹ کے گھروں سے نکلے اور بہت اچھی ووٹنگ کی اور بہت اچھی طریقے سے یہاں سے نمائندگی کو چن لیا اب وہ چونکہ بڑے پیمانے پر ہے جو ان کے لوکل مسائل ہیں جو گاؤں محلے کے مسائل ہیں اور ان کے لیے یہ ایک اجتماع ان کا تھا کافی دنوں سے چاہ رہے تھے آج بھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر اسمبلی چناؤ جلد در جلد اپنے ٹائم پر ہو ان کو موقع ملے گا اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اپنا نمائندہ چننے کا تاکہ ان کے جو روز مرہ کے ایشیوز ہیں میں نے جیسے کہا کہ یہ گریب علاقہ ہے یہاں پر بہت ہمدردانہ رول کرنے کی ضرورت ہے سرکاروں کو اور نمائندوں کو تو ایسے میں ایک بروسہ ہے کہ جلد در جلد چناؤ ہوگا اور ان کو بھی اپنا موقع ملے گا نہ صرف ایم ایل اے بنانے کا بلکہ لوکل لیول پر کانگرس پارٹی نے یہاں پر تھری ٹائر سسٹم دیا تھا تاکہ لوگ پنچ بھی چنیں سرپنچ بھی چنیں ڈی ڈی سی بھی چنیں ڈی ڈی سی بھی چنیں ایم ایل اے بھی چنیں ایم پی بھی چنیں تاکہ ڈیفرنٹ طریقے سے یہ اپنی بات کو رکھ سکیں وہ بھی ساری آج کی حکومت نے ان سے چھین لیا تو اب فیلحال وہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جلد در جلد اسمبلی چناؤ ہو لوگ اپنا یوگدان دیں گے یہ اپنا رول پلے کریں گے اور جو نمائند ہوں گے وہ اپنا رول پلے کریں گے حکومت ہند اپنے آپ بھی پانچ سال چھ سال سے جب سے جمہو کشمیر کے کئی سارے اکتیارات چھین لیے سٹیٹ کو یوٹی بنا دیا بہت سارے قوانین واپس لیے اس کے بعد خود ہی وہ اعلان پر اعلان کر رہے تھے کہ یہاں کے حالات اب ٹھیک ہو گئے لوگ خوش ہیں یہ انہی کا سٹیٹمنٹ تھا اور اب ہم جو تین مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہیں راجوری کا انسیڈنٹ کہیں کٹھوا کہیں ریاستی کہیں ڈوڈا کہیں کلگام یہ بھی ان کے نظر کے سامنے ہم نے لگاتار کہا کہ جو اس وقت جمہو کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ہوم منسٹری ان کو کلیر کٹ پوزیشن لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے دوکھے میں ہی نہیں رکھنا چاہیے پردی داری نہیں ہونی چاہیے کیا ہے انٹرنل سچویشن کیا ہے انٹرنل لائنڈ آرڈر سچویشن اس کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا ہوم منسٹری کو کھلے عام لوگوں کے سامنے بولنا چاہیے اگر نارمل ہے تو نارمل ہونی چاہیے اگر ابنارمل ہے تو کیوں ابنارمل ہے ہم تو اس کے پیچھے ایک ہی چیز یہ پھیل کر رہے ہیں کہ لوگوں اور سرکار کے درمیان بہت بڑی کھائی ہے بہت بڑی گیپ ہے الینیشن ہے اس الینیشن کو کم کرنے کے لیے ہی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پنچ بھی اپنا چاہیے ان کو سرپنچ چاہیے ان کو بی ڈی سی جمہو کشمیر میں کچھ لائک مینڈڈ سیکلر پارٹیوں کو آپس میں تالمیل کرنا چاہیے اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ چناؤ سے پہلے وہ تالمیل ہو یا چناؤ کے بعد میں ہو تو وہ آنے والے دنوں میں جیسے چناؤی پرکریہ آگے بڑھے گی ساری پارٹیاں اپنا اپنا موقف رکھیں گے اور پھر کچھ نہ کچھ تو کال چلے کہ کانگرس جمہو کشمیر میں پہلی بار لوگوں کو سمجھ جائی کیونکہ کانگرس کے خلاف یہاں کی کچھ لوکل پارٹیاں ہی یہاں کے لوگوں کو گلت پکچر پیش کرتے تھے اب یہ پچھلے پانچ آٹھ سالوں میں لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں جو کہا جا رہا تھا یہ قانون ہے تو یہ میری وجہ سے ہے وہ قانون ہے تو میری وجہ سے ہے اب جو وہ قانون اٹھائے گئے تب جمہو کشمیر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دینے والا کون تھا اور لینے والا کون نے جو ہمارے تحفظات تھے دینے والا پنڈے جوالال نہرو تھا کانگرس پارٹی تھی اور لینے والا ساب ظاہر ہوا کہ نرندر مہدی جی تو اب اس میں جو یہاں مارکٹ میں اس کا سودا کر رہے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس لیے اب جو آنے والے وقتوں کی بات ہے سب سے زیادہ لوگ عام سمجھدار لوگ کی اس وقت ملکی سطح پر بھی کانگرس ہندو مسلم سیخ عیسائی بودھ سب کے لڑائی لڑ رہی ہے سب کے آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے سب کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے اس کی لڑائی لڑ رہی ہے گریبوں کو اپنا حصہ ملنا چاہیے وہ لڑائی ہے تو اس کا کیپٹن راہل گاندی آج گھر گھر سن رہے ہیں کہ ہماری آواز اگر کوئی اٹھا رہا ہے بارت میں دیش میں پارلیمنٹ میں وہ اکیلا راہل گاندی ہے دیکھیں یہ تو ہماری کومیٹمنٹ ہے اگر آپ کو تیس جنوری پریس کا یاد ہوگا جب بارت جوڑو یاترہ سرینگر میں اختتام ہوئی تھی پوری دیش کی لیڈرشپ لائک مینڈڈ پارٹی سارے تھے وہاں پر جن کی لیڈ اس وقت ملکہ رجن کھاریے جی کر رہے تھے تو ایک ہی لفظ انہوں نے کہا کہ ہم جمہ کشمیر کے لوگوں کے اس تکلیف میں ساتھ ہیں اور جو یہاں سٹیٹ چھینہ گیا اور اس سٹیٹ کو واپس جلانے کے لیے کانگرس پارٹی اپنی پہل کرے گی کانگرس پارٹی جمہ کشمیر کے لوگوں کو اس میں ساتھ دے گی وہ حق ہے ہمارا یہاں تو بھارت میں جو یوٹیز ہے وہ سٹیٹ بننے کی ڈیمانڈ کرتے تھے تو ہمارا تو بنا بنا سٹیٹ تھا کوئی لوجک ہی نہیں تھا اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے یوٹی بنانے کا اس لیے کانگرس پارٹی کا موقف رہے گا کہ جیسے اسمبلی چناؤ پورا ہوتا ہے سرکاریں بنتی ہیں کانگرس کا رول اس میں کتنا بڑا ہوگا اس کے حساب سے ہماری آواز رہے گی کہ ہمیں اپنا سٹیٹ وڈ واپس چاہیے گی